اتر پردیش 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 کو لے کر کہا کہ آج موسم کی طرح مافیا بھی اتر پردیش میں تھنڈے پڑ گئے ہیں موکی منتری یوگی عدتناتھ نویڈا پہنچے جہاں انہوں نے سترہ سکھ کروڑ کی ایک سو چوبیس پریوجناؤں کی یہاں شروعات کی اور یہ بڑا کارکرام یہاں پر رکھا گیا جس میں آئے سبھی لوگوں کو سی ایم یوگی نے سمبودھت بھی کیا فتیپور میں پولیس عدکشوک فتیپور راجیش کمار سنگھ کے نردیش پر عوید شراب کے خلاف عبیان چلا جا رہا ہے اسی عبیان کے تحت بکیور پولیس اور آبکاری ٹیم کو کامیابی ملی ہے مقبر کی سوچنا پر پولیس نے بکیور تھانا شیطرستت بیتا گاؤں میں چھاپے ماری کی چار گھروں میں چھاپے ماری کے دوران دو گھروں سے دو سو پینتالیس لیٹر عوید شراب برامت کی گئی ہے اتنا ہی نہیں دو گھروں سے پات سو پچاس کلو لہن برامت کرتے ہوئے شراب بنانے کا سامان بھی یہاں برامت کیا گیا ہے پولیس نے موقع پر ہی لہن کو نشٹ کر دیا ہے اس معاملے میں پولیس نے چار آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کاروائی شروع کر دی ہے رازدانی لکنو میں گھومتی نگر کے اومیکس سٹی میں نابالکن کے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر گاٹ کے ساتھ بتتمیزی کرنے کا معاملہ نکل کر سامنے آئے بتایا جا رہا ہے کہ اومیکس آر ٹو میں کسی نیجی ہوٹل میں قریب چاریس سے اوپر نابالک اس پارٹی میں شامل تھے وہیں اس سے لوگوں میں تہشت کا ماحول بن گیا ہے اور ستھانیے لوگوں نے اس کے خلاف روش بھی وقت کیا ہے یوپی سرکار کی طرف سے چون نیت مافیا سنجے اپاد دیا ہے کہ مکان پر آخر کاری ہوگی سرکار سرکار کا بلڈوزر چل ہی گیا دراصل یوپی کے ٹاپ ٹین مافیا میں شہسن نے چون نیت سنجے اپاد دیا ہے مافیا ونود اپاد دیا ہے کب آئی ہے بتا دیں کہ جی ڈی اے اور پولس پر شہسن کی سینکت کاروائی نے چار ہزار ورگ فٹ میں نرمت ڈھائی کروڑ سے زیادہ کے مکان کو دھوست کیا ہے بتاتے چلیں کہ پچیس ہزار کے انعامی مافیا سنجے کی یوپی پولس لمبے سمجھ سے تلاش کر رہی ہے گورکپور کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لمبے سمجھ سے پولس اس مافیا کی تلاش کر رہی ہے اور اب مافیا کے کھر پر بلڈوزر گر جا ہے جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں اس پورے مکان کو یہاں پولس پرشہسن کی بڑی کاروائی کرتے ہوئے دھوست کر دیا گیا لگاتار مافیاوں پر بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے اور ایک بار پھر اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں بار پھر بلڈوزر کی کاروائی کرتے ہوئے دھوست کر دیا گیا ایک مجھے نرمان آئی ہے جس کا کبڑی گیا لگو سو سکر میٹا رہے ہیں اور اس کی کل لاغت لگوڑ روپے ہے گئی اور ان لوگوں کو ہم نے انیس ماردویار اکس کو ایک نوٹی سامنے کر آئے گا تھا جنپت گورکپور کے سجائے کے گینگ کے سجشے ہیں ان کے بھائی سنجے اپادی دوارہ یہاں پر سرکاری جمین کروڑوں کی سرکاری جمین اس پر کبجہ کیا گیا تھا اس سرکاری جمین کو آج جیڈیے دوارہ بلڈوزر چلا کے مخت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پر بینہ نقصے کا مکان جو بنا تھا اس کو بھی دوست کیا جا رہا ہے اس پر پچیززار روپے کا انام بھی ہے اور یہ فرار ہے اب خبر جہاسی سے ہے جہاں مورانی پور میں سردار والنبھائی پٹیل کی جوینتی کی پورو سندھیہ پر یہاں پہنچوئے مل سی آر پی رما رینجن نے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پندرہ جولائی تک مورانی پور میں پانچ ڈاکٹروں کی نکتی ہو جائے گی جس سے اب مریضوں کو جھانسی نہیں جانا پڑے گا نگر پالی کا دیکش ششی شریفاس کے آواز پر مل سی آر پی رما رینجن پہنچی جہاں انہوں نے مالیارپن کر سواگت کیا گیا اس دوران انہوں نے پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ مورانی پور شریعتر کے لوگو دوارہ کئی بار افغت کر آیا گیا تھا مورانی پور میں چکچکوں کی کمی ہونے کی وجہ سے جھانسی مریضوں کو جانا پڑتا تھا مورانی پور کو ڈاکٹروں کی سوقات یہاں ملنے جا رہی ہے اور مریضوں کی سمسیہ کا حل بھی جلد یہاں ہونے جا رہا ہے مورانی پور میں ڈاکٹروں کی کمی کے کارن جو مریض تھے ان کو جھانسی جانا پڑتا تھا یا انہیں جھانسی ریفر کر دیا جاتا تھا جس وجہ سے کافی سمسیہ کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب پاس کے اسپطال میں ان کا علاج ہو پائے گا اور ڈاکٹروں کی کمی بھی یہاں پوری ہو جائے گی جانسی جنپت کے پریشاہ تھرمل پاور پلانٹ کے پاس اوور بریج پر بھارت پیٹرولیم کا ٹرک پلٹ گیا جس کے وجہ سے پورا ہائیوے جام ہو گیا بجھا دیں کہ ٹرک کے اچانک پیچھے نے دونوں ٹائر فٹنے سے سنتلت ہو کر ٹرک ٹینکر پلٹ گیا وہی موقع پر پہنچ گئی بھارت پیٹرولیم ویبھاک کی ٹیم ٹینکر کو اٹھانے کے لیے ریسکیو کر رہی اور راجمار کو کھلوانے کی کوشش کی جا رہی بھارت پیٹرولیم کا یہ ٹرک اچانک سے پلٹ گیا جس کی وجہ سے ہائیوے پر لمبا جام یہاں لگا رہا اس کے بعد سوچنا دی گئی اور بھارت پیٹرولیم کی ٹیم یہاں پر پہنچی جس کے بعد ٹرک کو راستے سے ہٹایا گیا اور ہائیوے کا جو جام تھا وہ کھلوایا گیا جہاں سی کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہائیوے پر ایک ٹرک بھارت پیٹرولیم کا پلٹ گیا اور یہاں زلے میں اس سمیں ایک بڑا حادثہ ہو گیا جب ایک تیز رفتار آٹو کے سامنے اچانک سے عوارہ جانور آ گیا اور اسے بچانے کی چکر میں آٹو بجلی کے پول سے جا ٹکرایا اور پلٹ گیا آٹو میں سوار قریب نو لوگ گھائل ہو گئے حادثہ کے بعد چیک پکار مچ گئی چیک پکار سن کر آس پاس کے لوگوں نے سواریوں کو باہر نکالا اور پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کروایا بھائی علاج کے دوران ڈاکٹر نے آدھا درجان گمبیر گھائل ہوئے لوگوں کو سیفہ ہی ریفر کر دیا ہے گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی گھٹنا سطل پر آلہ عدکاری بھی پہنچے ٹیمپو سے کہیں گھٹنا ہوئی ہے تو ہمارے آنچھے میل ہیں اور ایک میل ہے اور دو بچے لائے جائے ہیں اور گھرہ لگ جلا جا رہا ہے ڈاکٹر اپ ٹیم لگی ہوئے ہیں ہماری ڈاکٹر اپ ٹیم لگی ہوئے ہیں سو انبدر کے معاچی ثانہ شریدر کے باقی گاؤں کے نواسی سمہ پتنی جلاجیت یادو اپنے کھیت پر اوشک کارے کو لے کر گئی ہوئی تھی اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدل گیا اور تیز آندھی پانی چمک کے ساتھ آکاشو بجلی بغل سے نکل گئی آکاشو بجلی کے چپیٹ میں آنے سے مہیلہ جھلس گئی اور آس پاس کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مہیلہ کے پاس پہنچے اور آنن فانن میں مہیلہ کو سامودائک سواسکیندر میں لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے مہیلہ کو مرت گھوشت کر دیا مرمیز بھی آئی تھی سمبھوتہ ہمارے آئی تھی مرد براڈ ڈیڈ مری ہوئی ہالک نہیں آئی تھی پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں گئی تھی گھر سے باہر پیڑ کے گزنے گا اور کچھ بیننے تو آکاسی بجلی سے سمبھوتا ساگ وہی ہو اور لیکن اب مون روپ سے پوست موتم ہوگا تب ہی جا کے کلیر ہوتا ہے کہ کسی موت ہے مرنی والی کا نام ہے مرنی والی کا نام ہے سیما سیما نام ہے یہ باقی جگہ جو تھانا مانچی میں آتا ہے وہاں کے رہنے والی کس گوشتہ سے آئی تھی کس گوشتہ سے آئی تھی کس گوشتہ سے آئی تھی ان کو ایمبونیس لائی تھی لیکن مریت حالت میں تھی کسی بجلی مار دیا وہ بہر سے باہر جات رہی تھی بچوں کو کھوجنے اسی نے بجلی مار دیا ہو گیا وہ بھاگ دا ہوگے لے گا وہ ہی نہیں آیا سرکاری اسپتال میں یہاں سے مرد اوہر سیتھ ہویا ایک طرف یو پی راجو سرکار بھہمک سرکار کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن سرکار کے آدیشوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے پولس اپرادیوں کے سیوگ میں خڑی ہوئی ہے ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا ہے دیوریا زلے کے کھنگدو تھانا شیطر میں جہاں سسوار گاؤں کے رہنے والا ایک یوک سوشل میڈیا پر اوید اسلے کا زکیرہ وارل کر رہا ہے اس یوک کا نام امیت یادب ہے اور سوشل میڈیا پر گینکسٹر امیت یادب کے نام سے آئی ڈی کریئٹ بھی کی ہوئی ہے یہ یوک اوید اسلے کا ویڈیو فوٹو لگا کر لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا رہا ہے پریم نگر تھانا علاقے میں عوید سمبندوں میں روڑا بنی پتنی کو پتی نے چاکو سے گوت کر مار ڈالا اس سے بھی اس کا من نہیں بھرا تو اس نے تابرتوڑ وار کر کرنے کے بعد چاکو پتری کے پیٹ میں غصا دیا آروپی نے حتیہ سے پہلے چاروں بیٹیوں اور اکلوتے بیٹے کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر انہیں گہری نیند میں صدا دیا تھا فیلال پولس آروپی کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے وہ کھانے ہوگی ہے جب ا pickup چاہے ہوا ہے ہے دے چلو چھوٹوں نے پتی دیکھا گے تو وہ سو گئی وہ لوگ تو وہ چلے تو ان نے دوبار چاکو مارا ہماری بھگا کو مولی والے انہیں بتایا تو وہ لوگ آئے سب لوگ آئے ہم لوگ آئے کاراتی سٹر لے گا کاراتی سب میں میڈیگل لے آئے میڈیگل لے آئے تو وہ بایدی کیا انہیں تو وہ رات پر گیارہ وزے ختم ہو گئے میڈیگل میں یہ بات کس نے بتائی کہ مرگا بنا مرگا بھگا نے بتایا ہماری کہ انہیں مرگا بنایا اور ہمیں نیند کی گولی ڈاری دی کس کو بتایا بھگا نے ہم لوگوں کو داکھ ساپ کو بتایا بھیان دے کی بھگا شنیوار نے دیر رات جمع جم ہوئی بارش سے رازدانی واسیوں کے چہرے کھیل اٹھے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کافی سمیسے لکنو واسی بھیشن گرمی جھیل رہے تھے تو وہیں دیر رات ہوئی برسات سے جہاں ایک اور تپتی ہوئی گرمی سے لوگوں کو کچھ راہت ملی ہے تو وہیں لمبے سمیسے بارش کی راہ دیکھ رہے لکنو واسیوں نے جمع جم بارش کا بھی جم کر لطف اٹھایا ہے بارش کا موسم آئی گیا ہے بارش کے موسم کا انجار لکنو واسی پسلے کافی سمجھ سے کر رہے تھے لیشن گرمی سے رازدانی لکنو واسی جھوڑ رہے تھے لیکن آج دیر رات جب بارش ہوئی رازدانی واسیوں کے چہرے کھل پڑے بارش کا آنمد لے رہے جمع جم موسم میں دیر رات لوگ نکلے ہوئے لوگ کے چہرے پر موسکان ہے بارش کا مجھا لے رہے پسلے رہے تھے رہے تھے پسلے رہے ہمارے کارت میں کیا نام ہے آپ کا یہ شی موجود ہے کیسے پاس بھی نکلی ہے کیسے لگے آپ ہنگا میں آپ کی ساندھی کی ساتھ مکلی ہوں بہت اچھا لگ رہے بارش شروع ہوئی ابھی نکلی ہے چائے پی رہی ہیں ہمارے کارت میں بارش کا انتوجہ رہی ہے تیوان بارش ہوئی تو یہ پورے پری vendor کے c Olivier جوے آت 10 loach لگے پر مہتر ہے بارش مدعہ کر رہے lungen ہے موسیقی 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 یہ ایک نکیڑی بھولیا پڑتی ہے اس کے پاس اس کے آنے کی سوچنا تھی ایک تین سو چھتر پاکسوں کا ابھیوگ آج صبح لکھا گیا ہے ایک پیڑتا کے دوارہ تھانا ویدھونا پیاتر شکایت دی گئی تھی کہ سولہ جون سے اس کے ساتھ سمیت نارائن اور تنکو یادر کے دوارہ جو ہے غلط کام کیا گیا اس کا جبردستی غلط کار کیا گیا اور کئی بار اس وقتنا کو اس کے دوارا کاریت کیا گیا تو جو پوری جانت کی گئی تو پتہ چلا گی یہ رائی بریلی رہنے والی ہے اس کے ماں باپ اس کو فیلال کے لئے خبروں میں اتنا ہی نمسکار